موسیقی نمسکار راج سبح ٹیلیویزن کے خاص پروگرام ویراست میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجیش بادل اب تک آپ اس شرنکھلا کو ان کی نظر ان کا شہر کے نام سے جانتے تھے اور اس میں ہم نے آپ کو لیککوں، قویوں، ساہتکاروں، شائروں، اپنیازکاروں اور جانے مانے پترکاروں کے بارے میں جانکاری دی ویراست کے تحت اب ہم اس کے فلق کا وستار کرنے جا رہے ہیں اب اس میں انک شیطروں کی مشہور ہستیوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اس کڑی میں آج ہم آپ کو لے چلیں گے سو سال کے ایک عدبھت اور حیرت میں ڈالنے والے سفر پر ایک ایسا سفر جس پر کون نہیں جانا چاہے گا ایک ایسی زندگی جس کی چاہت لیے کروڑوں لوگ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں زہرہ آپا یعنی زہرہ سہگل کی زہرہ سہگل اور ان کی ہاتھوں کی لقیروں کے بیچ کبھی رشتے اچھے نہیں رہے جب کبھی قسمت کی ریکھاؤں نے سمرپن کرنا چاہا تو زہرہ نے ان کی درخواست ٹھوکرا دی اور جب زہرہ نے اپنے بھاگے سے عشق کرنا چاہا تو اسے بے رہمی سے کچل دیا گیا ہندوستان میں سینیما کے سو برس دو ہزار تیرہ میں پورے ہوئے اور زہرہ آپا بھارتی سینیما سے ایک سال بڑی تھی اپنے شتابدی سفر میں پوری دنیا کو قدبوں سے ناپ لینے والی میڈم سہگل کا سفر شروع ہوا تھا اتر پردیش کے سہارنپور سے آج زہرہ سہگل کے اس جندگی نامے میں ہمارے ساتھ ہوں گی زہرہ سہگل کی بیٹی اور جانیمانی کلاکار کرن سہگل کرن کی بیٹی سجاتا سہگل تھییٹر کا جانا پہچانا نام ایم کے رینا بگیان اور میڈیا کے چرچت چہرے گوہر رضا لمبے سمیتک زہرہ آپا کے ساتھ رہی رنگ کرمی ملائشری ہاشمی اور ان کے انیک چاہنے والے وہ ستائیس اپریل انیس سو بارہ کی تاریخ تھی گوری حکومت میں ایک پتھان افسر محمد ممتاز اللہ خان کے گھر سہارنپور میں ایک خوبصورت بیٹی نے جن لیا پیار سے نام رکھا گیا زہرہ زہرہ کی ماں بھی بڑی سندر تھی اور سات بھائی بہنوں کے بیچ لادنی زہرہ پر جان چھڑکتی تھی لیکن قدرت کو یہ ساتھ گھوارا نہ تھا لمبی بیماری کے بعد ماں ساتھ چھوڑ گئیں انہیں اپنی موت کا پوروانمان ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے اپنی وسیعت بھی تیار کرا لی تھی وسیعت میں صاف صاف لکھا گیا تھا کہ ان کے حصے کے پیسے بچوں کی پڑھائی لکھائی پر ہی خرچ کیے جائیں خاص طور پر بیٹیوں کے لیے آزادی سے بھی تیس برس پہلے کے ہندوستان میں یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ لڑکیوں کو پڑھائی کے لیے تو دور گھر سے باہر نکلنے تک کے لیے پریوار کے لوگ دس بار سوچتے تھے اس لیے پتہ نے پتنی کی اچھا کا سممان کیا اور زہرہ جا پہنچیں لاہور لاہور کے کوئنس میری اسکول میں امیروں کے بچوں کو ہی داخلہ ملتا تھا زہرہ ممتاز کے لیے تو یہ اسکول ودیش جانے جیسا تھا اس میں پورشوں کے پرویش پر پابندی تھی ٹینیس، بیڈمنٹن، ہاکی جیسے کھیل لڑتیاں کھیلتی تھی انہیں سویمنگ پول کی بھی سویدھا تھی اور تو اور یہ سکول بھارت کے ان پہلے گنے چنے سکولوں میں تھا جہاں فلش والے شوچا لے تھے سکول اس کا خوب پرچار کرتا تھا دو سال تک زہرہ کوئی سکول کی سروشریشت چھاترہ کا انام ملا موسیقا اہم حسنہ اہم حسنہ اہم حسنہ اور حسنہ اہم حسنہ اہم حسنہ انہم حسنہ شروع میں یہ سکول صرف ہائی کلاس لیڈیز پرنسیس بغیرہ کے لئے بنا تھا تو پرنس پرنسیس کملا دیوی اور جمبل ہوتی تھی تو وہ جب ٹینیس کھیلتی تھی تو اگر کچھ فالٹ ہو جائے تو وہ میں چھوٹی سے ہوتی تھی گولی کر کے تو وہ کہتی تھی مر جا ان کی عادت تھی تو میں زمین پر سچ میں مر کہتی پھر وہ ہانس دی تھی زہرہ پندرہ سال کی کشوری تھی دنیا داری سمجھنے لگی تھی گھر میں ان کی شادی کی بات ہو رہی تھی لیکن اسکول کی انگریز پرنسپل شادی کے خلاف تھی اس لیے قریب دھائی سال تک زہرہ کو دسویں کلاس میں ہی رہنا پڑا دراصل پرنسپل کو لگ رہا تھا کہ اگر زہرہ کو دسویں پاس کرا دی تو اسکول چھوٹ جائے گا اور زہرہ کی شادی ہو جائے گی بینا فیل ہوئے ایک ہی کلاس میں پڑھنے کا یہ ساجہ شڑینتر دھائی سال تک چلتا رہا اس دوران زہرہ نے ناٹکوں میں حصہ لیا اور جم کر تاریف بٹوری زہرہ کے بھیتر ابھینے کا بیج پڑ چکا تھا آخرکار 1939 میں سکول چھوٹ گیا زہرہ سترہ سال کی تھی اب زہرہ کیا کریں اس سوال کو حل کر دیا ویدیش سے ڈاکٹری پڑھ کر لوٹے زہرہ کے امیر ماما صاحب زیادہ سیدو زفر خان میں انہوں نے بھارت کی پہلی محلہ پائلٹ بننے کا سپنا دکھایا لیکن یہ سپنے اڑان بھرتے اس سے پہلے ان کے پنک پتا جی نے کاٹ دیا البتہ انگلینڈ جا کر ایکٹنگ سیکھنے کی اجازت انہیں مل گئی لیکن زہرہ تو نرچے سیکھنا چاہتی تھی کہتی ہے کہ میں تو ویسے پائلٹ بننا چاہتی تھی اور پھر ایک دم سے یہ ہوا کہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے پھر وہ ایکٹنگ سے 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 اکٹوبر 1930 کی یہ خوشنما صبح زہرہ اپنے ماما جی کے ساتھ کھلی جیپ میں سڑک کے راستے انگلینڈ کے لیے روانہ ہو گئیں زرہ دیکھئے کن کن دیشوں سے ہو کر وہ جرمنی جا پہنچی دہرادون سے یہ سفر لاہور ملتان کویٹا تہران بغداد عرب کریگستان لیبنان بیرут جیروسلم گازہ مصر اور کاہرہ ہوتے ہوئے الیکزنڈریا جا کر نبے دن میں ختم ہوا الیکزنڈریا سے ناؤ میں سوار ہو کر زہرہ برلنجا پہنچی یہ 1931 کی جنوری تھی اس سفر کو ورشوں بعد زہرہ نے کچھ اس طرح یاد کیا دنس کا بھی شوق تھا میں جب سکول میں یوں 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 کرتی تھی لڑکے گئے تیری ہائے زہرہ کی تیگ ریس پل ہے تو ایڈریا سے ایڈریا سے ایڈریا سے انکلنگ فرد ہے اگنرڈ میں تو اس زمانے میں ڈانس سانس کا نہیں تھا بیلے تھا مورڈرن ڈانس انہوں کا جرمنی سکول میں داخلہ لیا وہ کڑی محنت کر رہی تھی چودہ چودہ گھنٹے بینا رکے نرسٹی کا ریاز کر دی نتیزہ یہ کہ تین سال کا کورس دھائی سال میں ہی پورا کر لیا انہوں نے پرابین یہ سوچی میں دوسرا اسثان پرابت کیا اس دور کو زہرہ ممتاز نے کچھ اس طرح بیان کیا میرا سپنا سچ ہو رہا تھا گھر کی روک ٹوک سے بھی اب دور تھی رہنے کھانے پینے سکول کی فیس کپڑوں اور یہاں تک کہ منورنجن کے لیے بھی بھرپور پیسہ تھا اور اس لیے ہر چھٹی میں میرا کارکرم کسی نہ کسی نئے دیش میں گھومنے کا بھن جاتا میں ہنگری آسٹریہ فرانس اٹلی سویڈز لین انگلن اور نورویجے سے نجانے کتنے دیشوں میں گھومتی رہے انہی دنوں زہرہ کی ملاقات اپنی نرتی ناٹکاؤں یعنی بیلے کے ذریعے دنیا بھر میں دھوم مچانے والے ادھے شنکر سے ہوئی ادھے شنکر مشہور ستار وادک روی شنکر کے بڑے بھائی تھے اور پیریس کے کیبرے ہال میں بھارتی یہ نرتی کیا کرتے تھے سویڈز لینڈ کی ایک مہلا مورتیکار ایلیس بو نے ان کے نرتی کی ایسی دیوانی ہوئی کہ انہیں بھارت واپس لے کر آئیں اور ان کی نرتی منڈلی بنوائی یہ منڈلی تمام دیشوں میں گھوم گھوم کر پردرشن کرتی تھی ویدیشوں میں ان کے پوسٹر شنکر کے نام سے ہوتے اور اس نام کو دیکھتے ہوئے لوگ امڑ پڑتے تھے زہرہ بھی اپنے جرمن دوستوں کے ساتھ ادیش انکر کا بیلے شیو پاروتی دیکھنے گئیں یہ شو ان کے دل و دماغ پر ایسا چھایا کہ یورپیے اور پشم کے نرتیے ہمیشہ کے لیے کافور ہو گئے بیس ستمبر انیس سو تین تیز کو زہرہ بھارت لوٹائیں دو سال اور بیتے اسی دوران ادھے شنکر اپنی نرتی منڈلی لے کر لاہور آئے زہرہ ان سے پھر ملی ادھے شنکر نے آشا کی کرن دکھائی اور ایک دن صبح صبح زہرہ کو ایک تار ملا 11 اگست کو جاپان جائیں گے کیا تم فوراں شامل ہو سکتی ہو اندھا کیا چاہے دو آنکھیں ادھے شنکر نے انہیں باقاعدہ ٹریننگ دی اور 8 اگست 1935 کو کولکتہ کے نیو ایمپائر تھیئٹر میں زہرہ کی زندگی کا پہلا نرتی پردرشن ہوا اس کے بعد منڈلی کے ساتھ وہ سنگاپور رنگون اور کولالمپور کے لیے روانہ ہو گئیں لاؤٹی تو زہرہ ایک سٹار بن چکی تھی اگلے سال جنوری 36 میں وہ پھر ممبئی سے سمندر کے راستے فلسطین سیریا عراق مصر اٹلی چیکوسلواکیا سوڑجرلین اور پیریس میں جھنڈا گاڑتے ہوئے انگلینڈ جا پہنچی شنکر کی منڈلی میں تھی تو ان کی چھوٹی بہن اجزرا بھی ساتھ میں تھی کہیں سے احواہ اڑ گئی کہ کسی بھارتی ریاست کی دو راج کماریاں امریکہ میں نرثی پردرشن کرنے آئی ہیں پھر تو امریکی ادھائش شنکر کی منڈلی کے دیوانے ہو گئے لوگ آتے آٹوگراف لیتے اور انہیں چھو چھو کر دیکھنا چاہتے ایک پارٹی میں تو پرلیس بک نے اپنی کتاب دگو ڈرث بھینٹ کی اور اس پر لکھا راج کماری زہرا اور عزرا کے لیے سپریم بھینٹ زہرا ساتھویں آسمان پر تھی بعد میں کہیں انہوں نے لکھا میں نے دیکھا لوگ آپ کے پیچھے کس طرح پاگل ہوتے ہیں آپ جو بھی کہتے ہیں اس پر آنکھ مون کر بھروسہ کر لیتے ہیں اس زمین کو چومتے ہیں جس پر آپ قدم رکھتے ہیں اور یہ سب اس لیے کیونکہ آپ ادھے شنکر نام کے بھگوان جیسے وقت گزرتا رہا ادھے شنکر چاہتے تھے کہ بھارت میں ایسا سنسطان کھولا جائے جو دیش بھر کی نرطی پرتی بھاؤں کو پرشک شن دے کر انہیں تراشے آخر کار اتر پردیش کے الموڑا میں ادھے شنکر سانسکرت کے اندر شروع ہو ہی گیا یہ 1949 کا سال تھا دیش کے کونے کونے سے آئے یوہ اور عیوطیا اس کیند میں ادھے شنکر کی چھتر چھایا میں نرطی ناٹک کاؤں کی ٹریننگ لے رہے تھے انہی میں سے ایک تھا اندور سے آیا خوبصورت نوجوان کامیشور سہگل زہرہ وہاں ڈانس سکھاتی تھی اور کامیشور ان کے چھاتر تھے دونوں کی ملاقات ہوئی اور زہرہ کی زندگی بدل گئی ایک تو کامیشور ہندو تھے اور دوسرا وہ زہرہ سے آٹھ سال چھوٹے تھے دنے ایک دن اچھانک کامیشور نے شادی کا پرستاؤ رکھ دیا زہرہ حیران تھی چھوٹے تھی ان دنوں الا آباد راستری آندولن کا پرتیق بن چکا تھا اور اس شہر میں ہندو مسلم کے بیچ شادی کے لیے کسی کو بھی اپنا دھر میں بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی 9 اگست 1942 کو انگریزو بھارت چھوڑو آندولن شروع ہوا اور اس کے پانچ دن بعد یہ شادی ہو گئی شادی ہو گئی پھر دوست لے گئے امی کو ماں کو اپنے گھر اور میری دادی جن کو ہم بہوہ کہتے تھے بہوہ بلکل انپڑ تھی سوئی گھر میں انہوں نے ماں کو بلایا اور اپنے سسور اور بہو ایک ہی تھال سے ایک ہی تھال میں کھانا دیا تو ماں تھوڑا سنکوچ کرنے لگی کہ بہوہ تو کہہ لگی نہیں بیٹی اگر کامیشور نے تجھے اپنی دل کی رانی بنایا ہے تو اس گھر کی رانی ہے لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ ادھر شنکر کے اس کیندر کو کسی کی نظر لگ گئی اندرونی جھگڑے بڑھتے گئے اور اگلے ہی سال کیندر میں تالہ پڑ گیا دیش کے نرتی ناٹک اتحاس کا یہ ایک کالا دھیائے ہے جوہرہ اور کامیشور نے اب فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ڈانس سکول شروع کریں گے انہیں اندھیرے بادل ڈانس سکول شروع کریں گے اپنا سے جڑے کچھ اور چہروں میں تھے پرچوی راج کپور بلراج سہنی حبیب تنویر چیتن آنند رومیش تھاپر شوقت آزمی کائفی آزمی پنڈت روی شنکر ساحر لدھیانوی سلیل چودھری فیز احمد فیز سمیتر نندن پانت کرشن چندر فازا احمد ابباس اسمت جگتائی اور ایسے ہی انیک نام اپٹا کے ناتے بھلے ہی زہرا پرچوی راج کپور سے پرچت ہو گئی تھی لیکن نکٹتا نہیں تھی پرچوی راج کپور نے 1944 میں پرچوی تھیئٹر شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی سنکھیا میں کلاکار ان سے جڑ گئے سال بھر کے بھیتر پرچوی تھیئٹر کا پہلا ڈراما شکونتلا ممبئی میں کھیلا گیا جتھوں کی شکل میں لوگ اس ناٹک کو دیکھنے امر پڑے زہرا بھی گئی اور ناٹک دیکھنے کے بعد وہ پرچوی راج کپور کی دیوانی ہو گئی زہرا نے پتی سے کہا بھاڑ میں جائیں فلمیں تھیئٹر ہزار گنا بہتر اور ایک دن وہ کامیشوار سہگل کے ساتھ پاپا جی یعنی پرچوی راج کپور کے گھر دھرنا دے کر بیٹھ گئی ان سے پرارتھنا کی کہ وہ اپنے گروپ میں شامل کر لیں پاپا جی نے کہا بھائی دیکھو زہرا جی میرے پاس تو ابھی ایکٹریس کے لیے کوئی خالی پوزیشن نہیں ہے ہاں کیونکہ تم ایک ڈانسر ہو تم ایسے کرو تم پرتھوی تھیئٹر ایسے ڈانس ڈیریکٹر جائن کر لو تو انہوں نے جائن کر لیا پرتھوی تھیئٹر کے ساتھ زہرا کی زندگی کا نیا ادھیائے شروع ہو گیا ادھار اپٹا کے لوگوں نے تائے کیا کہ وہ اب فلم بھی بنائیں گے ان دنوں فلم ایک نیا مادھیم تھا اور لوگوں پر سیدھا اثر کرتا تھا فلم بنی دھرتی کا لال اس کے لیکھا کو نردیشک تھے فوازہ احمد عباس فلم بنگال کے اکال پر کندر تھی زہرا کے کریئر کی پہلی فلم ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس فلم کی درلب ریکارڈن موسیقی موسیقی دیکھیں مز گھوش مجھے تو جلسوں اور تماشوں میں جانے کی بلکل فرصت نہیں آپ کی یہ چریٹر شوک کے ٹکٹ کتنے کتنے کے ہیں پچاس پچاس روپے کے لیکن آپ کے لیے کوئی قید نہیں آپ جتنا بھی چاہیں زیادہ دے سکتے ہیں خرصہ اتنا پڑ گیا ہے کہ مجھے در ہے ریلیف کمیٹی کو کچھ ملے گا بھی یا نہیں اپٹا کے ایک اور سہیوگی چیتن آنند نے تب میکسیم گورکی کے ناٹک لور ڈیفت پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا اس فلم میں لوگوں نے زہرہ کا ایک نیا روپ دیکھا یہ فلم تھی نیچا نگر نیچا نگر نے بھارت ہی نہیں ویدیشوں میں بھی تاریف بٹوری اور انیک اوارڈ پائے ہم آپ کو دکھاتے ہیں فلم نیچا نگر کے کچھ درلپ حصے ایسی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا روپا اور اگر نالا آیا بھی تو ہمارے گھر سے تو دور رہے گا کیوں بیٹی بھائی ساکھ ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے کہ ہفتال کا بائکار کریں گے کیوں 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 کہ یہ ہفتال اور نالا ایک ہی چیز بس بل راج یہ اپنی باتیں اپنی ہی تک رہنے دو بچے کی جان کے پیچھے نہ پڑو اس فلم کے بعد زہرہ کو لوگ دیکھتے ہی پہچاننے لگے تھے وہ نئی منزلیں تیہ کر رہی تھے فلموں میں ابھینے کی علاوہ ڈانس ڈریکشن کا کام بھی انہیں ملنے لگا تھا فلم بازی میں ان کے نرچی نردیشن نے فلم کے گیتوں کو یادگار بنا دیا ایک جھلک زہرہ کے ڈانس ڈریکشن کی سنو گجر کیا گائے سمجھ گزرتا جائے اور جن والے اور بھول بھل سونا نا خونا نا چرمائے کا ہے گھبرائے کا ہے سن میرے راجہ اور جہا 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 سرمائے کا ہے اگر آیا میرا پردی تھی پیاس ہو جی میری اکھی ان کی موسیقی میرے من پامو دی ہے جن نینن کی جو دی ہے یاد ہے میرے بچپن کی گھر آیا میرا پردی تھی لیکن دھیرے دھیرے اپٹا کمزور ہوتی جا رہی تھی آخرکار اپٹا نے دم دھوڑ دیا زہرا پوری طرح پرتوی تھییٹر سے جڑ گئی چار سو روپے مہینے کے کونٹریکٹ پر یہ رشتہ چودہ سال چلا جب تک کہ پاپا جی نے 1960 میں اسے بند نہیں کر دیا پاپا جی کی صحت دراصل ساتھ نہیں دے رہی تھی ان چودہ سالوں میں زہرا نے اپنے دمدار ابھینے سے لوگوں کا دل جیت لیا ان دنوں ایک ناٹک کی تیاری میں دو سال لگتے تھے اور پھر وہ ناٹک کئی شہروں میں گھوم گھوم کر دکھایا جاتا تھا پرتوی تھییٹر میں قریب سو لوگ تھے ان میں ساٹھ کلاکار تھے اور چالیس دوسری لوگ زہرا نے ان دنوں کو کچھ اس طرح یاد کیا ہم لوگ ریلوے کی تیسرے درجے میں سفر کرتے تھے کمپنی کرمچاریوں کے لیے کئی بوگیاں ریزرف کراتی تھیں اور جس شہر میں شو ہوتا وہاں کئی گھر کرائے پہ لیے جاتے تھے کمپنی کے اپنے رسوئیے تھے وہ اپنا سامان اور برطن بھی ساتھ لے کر چلتے تھے ہم لوگوں کے بچے بھی ساتھ چلتے کمپنی میں تنخواہ کے علاوہ رہنا کھانا سب مفت ہوتا تھا دوروں پر ہر بچے کو ایک روپیا مہینہ الگ سے ملتا تھا پاپا جی شروعاتی دنوں میں دبلے پتلے اور بہت خوبصورت نین نقش والے تھے ان کے آواز اتنی پتلی تھی کہ کئی بار تو مہیلاؤں کے کردار بھی نبھاتے تھے جن لوگوں نے انہیں مغلے آزم میں شہنشاہ والے کردار میں دیکھا ہے وہ تو اس پر یقین نہیں کریں گے زہرہ نے پرتھوی تھییٹر کے جن آٹھ ناٹکوں میں کام کیا وہ ہیں شکونتلا دیوار پٹھان قدار آہوتی پیسہ کلاکار اور کسان چودہ سال میں آٹھ ناٹکوں کے دو ہزار دو سو باسٹھ شو ہوئے ہر شو میں پرتھوی راج کپور خود حصہ لیتے تھے اپنے آپ میں یہ ایک وشو ریکارڈ ہے پہلے پرتھوی تھییٹر سے تھوڑی بہت کمائی ہوتی تھی لیکن خرچ تھا بھاری بھر کم اس لیے پاپا جی فلموں میں ابھینای سے ہوئی کمائی کو پرتھوی تھییٹر کے خرچ میں لگا دیتے یہ ان کا جنون تھا فلم سے کماتے تھییٹر میں گماتے کبھی کبھی ان کے بیٹے راج کپور اور شمی کپور بھی انہیں آرثک مدد کرتے تھے تھییٹر میں باقاعدہ ایکٹنگ کی کلاس بھی لگتی تھی زہرا ڈانس کی ٹریننگ دیتی تھی اور پاپا جی آواز میں اتار چڑھاؤ کی کلاس لیتے تھے چوکٹ بھی آپ لوگ تعریف کرتے ہیں پسند کرتے ہیں it's all due to پرتھوی راج just he never took classes or anything just by watching him day and night for 14 years and not only did he give me the voice and the art of natural acting but he gave me a way of life پرتھوی راج کپور کے لیے تھییٹر کھینچنا مشکل ہو رہا تھا اور ادھر زہرا کی زندگی میں ایک بھیشن طوفان آنے والا تھا ان کے پتی کامیشور سہگل یوں تو ایک شاندار انسان تھے لیکن شاید قسمت ان سے روٹ گئی تھی کامیشور نے اپنی زندگی میں فلم نردیشن کیا پٹ کتھا لکھی پینٹنگ اور مورتی کلا میں بھی ہاتھ آجمائے ڈانس کارکرم کیے جادو اور تنتر منتر میں بھی کچھ ٹوٹکے کیے یہاں تک کہ ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر کی روپ میں بھی قسمت آجمائی وہ قسمتوں میں کامیشور کامیشور بھی حاصل کرتے لیکن بیچ بیچ میں ڈپریشن انہیں جکڑ لیتا بھیتر ہی بھیتر ناسور پنپ رہا تھا ایسے میں آئی گیارہ مئی 1969 کی رات زہرہ یاد کرتی ہیں جب بھی کامیشور حتاش اوداس یا نراش ہوتے میں انہیں اکیلا ہی چھوڑ دیتی اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا میں انہیں اکیلا چھوڑ کر بچوں کے ساتھ سو گئی صبح اٹھی تو کمرے کے باہر ایک پرچہ لگا تھا پریشان مت کرنا میں چھپ رہا ہوں زہرہ نے پرچی اتاری اور بچوں کو ہدایت دی کہ وہ پتہ کو ڈسٹرڈ نہ کریں اس کے بعد روز کی طرح وہ رہرسل میں چلی گئی لوٹنے تک بھی کامیشور کمرے کے بھیتر بند تھے ما تھا تھنکا باتھروم کی کھڑکی سے اندر جا کر دیکھا تو پایا کامیشور ہمیشہ کے لیے سو گئی تھے زہرہ لکھتی ہیں اور اب میری مرنے کا دور شروع ہوا میں خالیپن کی ایک اجنبی دنیا میں تھی اس زندگی کے مانے جیسے ختم ہو چکے تھے جیتے جی پاگل سی ہو گئی تھی میں روتی انعیاس ہستی کبھی پورا شریر کامپنے لگتا تو کبھی خوش کھو بیٹھتی زندگی اب جیسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی ہار کر میں نے پاپا جی سے تھیٹر چھوڑنے کی اجازت مانگی اور وہ مان گئے زندگی کس طرح اپنے روپ بدلتی ہے کوئی انداز نہیں لگا سکتا زہرہ کی زندگی روپ بدل بدل کر ان کے سامنے آ رہی تھی کبھی ستاروں کی طرح آسمان پر لے جاتی تو کبھی پیابان سناٹے میں اکیلا بھٹکنے کو چھوڑ دیتی وہ کبھی اپنے ہی وطن میں بے وطن محسوس کرتی تو کبھی سات سمندر پار اجنبی شہر کے اجنبی راستے انہیں اپنا بنا لے تھے گمنامی کے اس دور میں زہرہ سہگل کو کیا کیا نہیں کرنا پڑا برسوں تک اندھیرے میں ٹوبے رہے سورج کی ایک دردناک داستان پر ایک نظر ممبئی اب بیغانی لگنے لگی تھی زہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اب دلی میں رہیں گی ان دنوں ٹیلی ویزن کو بھارت میں آئے چار سال ہی ہوئے تھے پورے دیش میں بمشکل پچیس پچاس ٹی وی سیٹ رہے ہوں گے انہی دنوں بی بی سی ٹی وی نے آفر دیا اور زہرہ نے ان کے لیے دس ناٹکوں میں کام کیا ادھر بیٹی کرن اور بیٹا پون بھی بڑے ہو رہے تھے ان کی پڑھائی کی چنٹا تھی لیکن زندگی کا خالیپن اندر ہی اندر زہرہ کو توڑ رہا تھا کسی کام میں من نہیں لگتا تھا دلی ناٹی سنگھ کے ساتھ کچھ ناٹک بھی کھیلے لیکن چین نہ ملا ایسے میں گھر کے لوگوں نے حوصلہ بڑھایا اور یورپ گھومنے کی رائے تھی زہرہ کو بات جم گئی وہ ناٹی سنگھ سے چار مہینے کی چھٹی لے کر روس چیکو سلوکیا اور پوروی جرمنی کے سفر پر نکل گئی بھارت سرکار نے ان کے آنے جانے کے ٹکٹ کا بندوبست کر دیا روس کے تمام شہروں میں ان کے ٹی وی انٹرویو ہوئے جگہ جگہ ویاکھان ہوئے اور انہوں نے دھیر سارے ناٹک دیکھے لیکن بڑا سوال یہ تھا کہ زہرہ بھارت لوٹ کر کیا کریں گی روزی روٹی کا کچھ زریعہ تو ہو یہ دس سال بڑے مشکل بھرے تھے تف ٹائمز ان کے تھے کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈانس بھی انہوں نے اس کے ساتھ رام گوپال کے گروپ میں انہوں نے کیا سکھایا بھی وہاں تھوڑے لیکچر ڈیمنسٹریشنز بھی کیے پھر ماں نے ایک دکان میں بھی کام کیا کوئی پیٹس کر کے کپڑوں کی دکان تھی فرنشنگ کی اس میں بیٹھ کے پردے سیئے اور اولڈ وک ایک تھیٹر تھا جس میں ایز اڈریسر انہوں نے کام کیا بلکل جیسے ایک نوکر کی طرح حالانکہ انہیں ایکٹنگ کے موقع بھی انیک ملے سپین کی ایک فلم دہ لانگ ڈوال میں کام کیا اس فلم میں انہوں نے جڑی بوٹی بیچنے والی ایک بوڑھی مہیلہ کا کردار نبھایا اور لوگ پریتہ بٹوری گوڑی بarı میں ہروں گا ہو ،وں نے ایک خوٹ ہوتا ذا دورا ہم نے گا ہم نے تفور کی ملک کی بھی دورا آجام کرنے اور جمالا امی کاری اربعانی دورا فعلانا، جانب ہوتا امی بایرہ اور ممم بایرہ ممم برای رہتی Podبان گبھل دمی مثال لئے اور سوف تربانی بھالا ولی رہا بھی کاری لیکن ممممممممممممممممہ اس کے بعد روڈیارڈ کیپلنگ کی کہانیوں پر بی بی سی ٹیلی ویزن نے سیریز بنائی تو زہرہ وہاں بھی نظر آئیں 1967 میں آئیوری مرچنٹ کی فلم دہ گروہ میں انہوں نے مستانی کی بھومکہ کو یادگار بنا دیا 1972 میں ہیمر فلمز کی دو فلموں دہ آئیڈل اور ٹیلز آف میجک کے ذریعے زہرہ انگریزی کی جانیمانی ادھاکارہ بن چکی تھی پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک ملنے لگا تھا مگر اب وطن کی یاد ستا رہی تھی اسی بیچ 1973 میں بھارت سرکار سے انہیں ایک پرستاؤں ملا لوگ نرتیوں کے سنرکشن اور وستار کے لیے ایک سنسطان کھولنا تھا اس کی ڈیریکٹر پت کا آفر تھا زہرہ نے اسے منظور کر لیا اگلے ہی سال وہ بھارت آ گئے سال بھر تک زہرہ کے کیندر نے شاندار کام کیا لیکن نوکر شاہی نے انہیں سہیوگ نہ کیا زہرہ کے لیے کب تک سنگھرش کرتی 29 جون 1975 کو یہ کیندر بند کر دیا گیا ویروڈ میں کلاکاروں، بودھ جیویوں اور سماج کے تمام ورگوں نے خوب آواز اٹھائی لیکن کچھ نہ ہوا زہرہ اپنے ہی وطن میں سڑک پر تھی انہوں نے ایک بار پھر لندن کی اور دیکھا 1977 میں بی بی سی نے دھارا واہ ایک پڑوسی میں زہرہ کو شریمتی چودھری کا کردار سوپا اور اس سیریل کے بعد انہیں پورے برٹین میں شریمتی چودھری کے نام سے جانا جاتا تھا سڑکوں پر لوگ پھوس پھوس آتے دیکھو میسج چودھری جا رہی ہے 1982 میں زہرہ نے اپنے عبینای میں ایک اور نگینا جڑا فلیم جویل ان دھا کراؤن میں لیڈی لیلی چٹر جی کے روپ میں وہ بریٹین کے گھر گھر میں جانی پہچانی جا رہی تھی ہم نے وہی شروع ہے جو کمو کرتے ہیں مرکو کرتے ہیں مرکو گزتے ہیں مرکو کرتے ہیں ہمارے پاس تکراما رہا سوامی بھی ایک درک مجھے مجھے تباکو کرتے ہیں جس اگر بس میں کوئی ایک باتنے تو ہمارے پاس نہیں باتتے انکانشوزی تباکو کرتے ہیں جوہرہ پاس پر ملکو کرتے ہیں جوہرہ پاس پر ملکو کرتے ہیں لیڈی لیلی چہتے ہیں جوہرہ پاس پر ملکو کرتے ہیں تحریف وغیرہ تو بلکل پلٹ کیا چلڈرن نے اپنے پر سٹریٹ کیا ساتھ گیا اس کے بعد تو زہرہ نے انگریزی فلموں کی جھڑی لگا دی پار منزل ریٹ بندی غارہ واجیو گ ریٹ سیلسیل کھو گیرجا دوڑہ اور پارٹیشن جیسی فلموں سے زہرا آسمانی چوٹیاں چھو رہی تھی لیکن عمر چوتھے پڑاؤ پر دستک دینے لگی تھی ادھر زہرا کے دروازے ایک کے بعد ایک آفر گھنٹی بجا رہے تھے لیکن زہرا کو ادھر وطن کی یاد پھر ستا رہی تھی وہ 1987 میں دلیہ بسی اس بار ہندوستان میں زہرا نے اب تک کی سب سے چمکیلی پاری کھیلی پچھتر سال کی زہرا، ٹھیئٹر، ٹیلی ویزن اور فلموں کے ذریعے دیش کی دادی بن گئی اگلے بیس سال تک یعنی پنچانوے سال کی عمر تک انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک شاندار فلموں کی جھڑی لگا دی آپ اگر سنیں گے تو چونک پڑھیں گے ایک ایک فلم کا حساب بتانا اچھا نہیں لگتا لیکن پردے پر ان کا جوش انہیں جوان اور یادگار بنا دیتا تھا اور اب ان فلموں کے نام جن میں زہرا نظر آئی مسالہ بھاجی اون دا بیچ تماننا دل سے ہم دل دے چکے سنم دل لگی تیرا جادو چل گیا انیتا اینڈ می چلو اشک لڑائیں سایا کون ہے جو سپنوں میں آیا ویر زارہ چکن ٹک کا مسالہ چینی کم اور سانوریا ہم آپ کو دکھاتے ہیں انہی میں سے کچھ فلموں کے چنندہ درش ہے میرے دل دادی پپو یس دادی یس دادی یس دادی کہا تھا جنی رات تک آج تو تیرا شو بھی نہیں تھا وہ ہوا یوں دا اچھ فرائیڈ ہے پھر پکچر دیکھ لگیا تھا دو دادی اس سپنا کی فلمیں دیکھ کر تجھے دادی میں اس کا فین ہوں اس کی فلمیں دیکھے بگر نہیں جی سکتا نا فین دیکھ پپو آج میں تجھے آخری بار کہہ دیتی ہوں آئندہ تُو نے سپنا کی پکچر دیکھی تو تیری آنکھیں نکال کر گوٹیا کھے لوں اس عمر میں پپو سو جا مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے ویسے تو مجھے نہیں پتا وہ مجھے پتا ہے لڑکی بڑی سونی ہے ہاندانی ہے مجھے پسند ہے پر بی جی ہم نے تو بکرم کو لکھا ارے تو تُو نے زبان تھوڑی دی تھی اسے ارے بات تو سمجھ اسے کی چیزے پیار ہو گیا ہے پیار ہو گیا ہے ایسے کیسے ہو گیا پیار ارے جیسے تجھے ہو گیا تھا اپنی ایر سے بھول گیا کیوں کیسے اپنی ایر کو کہ دے پچڑا کم محلا گوما نے لے جاتا تھا سنو سنو میری بات سنو تُو سمجھو میری آیا جس پنچی کی بات کرو تم وہ آدم کا جایا کچکے رہنا کچھی اوور ہے پڑےنا اس کا سایا پاس نہ جانا چھو نہ جائے روگ لگے گا بھاری نہ کھانا نہ سو نہ ہوگا دل کی گہن بیواری دکھ دیکھ کر وہ اڑ جائے گا ہشے کی دنیا ساری تاں تھیا 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 زورہ آپا کی آنکھیں دیکھیا کچھ بھی وہ کر رہی ہوں کوئی بھی رول کر رہی ہوں ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی اور خاص طور سے وہ شرارتی جو ایک چمک ان کی آنکھوں میں ہوتی تھی تو وہ اس نے ان کو اتنا پاورفول ایکٹر بنا دیا تھا کہ آپ ٹوٹل ڈاکنیس من کو رکھ دیجئے صرف ان کا چہرہ دیکھتا رہے اور ان کی آنکھوں سے وہ سب کا سب ایکسپریس کر دیتی تھی ان کی زندہ دلی جو تھی نا ایک طرح سے کوئی دکھاوا نہیں تھا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں پچاس کی امون میں ہا ہا چلو بیٹے ایسے کر کے نکلی نکلی کرتے ایسا نہیں تھا وہ ان کے اندر تھی وہ زندہ دلی لیکن میں نے وہی کہنے کہ زندہ دلی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ڈسپلن چاہیے اپنے کام کے پرتی وہاں وہ کبھی نہیں چوکتی تھی نہ ہمیں چوکنے دیتی تھی زورہ آپ کو جیسے ہی یاد کیا جائے نام لیا جائے یا سوچا جائے تو سب سے پہلے ان کا چہرہ جس کے اندر ایکسپریشنز جسے ہم بھاؤ کہتے ہیں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے اور آپ جیسا سوچیں ویسا چہرہ دکھائی دینے لگ ان کا خود ہی کہنا تھا کہ میں اپنے میاں کو یاد کرتی ہوں آنکھوں میں آسوا جاتی اپنے بچپن کو یاد کرتی ہوں پیڑوں پہ چڑھنے کو تو مجھے آسی آ جاتی تو مجھے کبھی ایکٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہاتھ جم دیا جم جم مت سن مت سن جب پچھتر کا ہو جائے گا تو سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پائے گا دو قدم چلے گا اور چار قدم ہافے گا کھانا کھائے ابھی تو قسمت سے اچھا بھلا ہے ارے ابھی جم جا دور وڑ لگا نہیں تو کچھ دن بعد ایک کیلو بھی اٹھائے گا تو لوگ تجھے سٹریچر پر اٹھا کے ہسپسال لے جائیں گے بس بس نبی سال کی عمر میں بھی جس طرح کی بھومکائیں انہوں نے نبھائی وہ بے مثال ہیں جھریوں سے بھرا چہرہ مگر چل بلا اور شرارتی نبی سال کیا نبی سال کیا اور پیسے موز جان رے یا موزے ڈرن فرمڈ حفیظ جالندرے کی نظم نقما presentation ابھی تو میں جوان گوھر ہے یہ بھی خوشگوار ہے گلوں پہ پہ بھی نکار ہے ترہنمہ ہزار ہے بہار پھر بہار کہاں چلا ہے ساکھیا ادھر تو لوٹ ادھر تو آر تھا سبو سبو اٹھا سبو اٹھا پیالہ بھر پیالہ بھر کے دے ادھر من کی سمت کر نظر تھا تو دیکھ کالی کالی بدلی آن افاق پہ ہو گئے ہیں ایک ہو جوں میں میں کشا اسوے میں کدا رہا یہ کیا گھما ہے سمجھنا مجھ کو خیال زود ابھی کہاں ابھی تمہیں جوان ابادتوں کا ذکر ہے نجات کی بھی فکر ہے جو ہے سواب کا خیال جو سوائے آپ بھی بلا شباب و آشقی الگ ہوئے بھی ہیں کبھی سی ادائیں فتنہ خیز ہو خوائیں اترپیز ہوں تو شوق کیوں نہ تیز ہو نگار ہائے فتنہ کر کوئی ادھر کوئی ادھر امارتے ہوں ایش پر تو کیا کرے کوئی مشہر چلو جا پیسہ مختصر تمہارا نکتہ ہے نظر درست ہے تو ابھی تو میں جوان ہمیں بجزگی لاتھوں نبے میں کچھ کمی رہے قدا سے ہم دمی رہے نشست یہ جمی رہے یہی ہمیں ہمیں رہے مراد شر مطربہ طرف ازا علم رما اثر صدا ساز کا جگر میں آنکھ دے لگا ہر ایک لب پہ ہو صدا ایک فلم میں تو انہوں نے ایسے سٹنٹ کیے کہ لوگوں نے دانتوں تلے امبری دبا لیے زہرہ نے اپنی اداکاری سے سینیما کے پردے پر دادی کے کردار کو ایک نیا روپ دیا پوٹے کو پوٹے کو پوٹے کو دھولا بناؤں گی پوٹے کو دھولا بناؤں گی سہرہ میں سر پی سجاؤں گی داتیں میں شادی رچاؤں گا ہم جس پیدھی سے ہے اس پیدھی میں ہم حلم دل دے چکے سینیما کی دادی کو ہی اور وہ جو انہوں نے کہا تھا سمیر سینڈکاو کا جھوکا ہم اس کو نہیں بھول سکتے دوہزار سات میں فلم سانوریا میں زہرہ سیگل ایک نئے انداز میں تھی ان کی عمر پنچانوے سال تھی اور سانوریا ان کی آخری فلم تھی اس کو بولا تھا نا آمیم بمج جاؤ چلا کیا تھرٹی سیون یرز ہیس بین اوے پیشلے سیدیس سال سے کینے نہ مسکرایا نہ کسی سے پیار سے بات کی نہ کسی کو کلے لگائے آپ مجھے پلی کمیانا دے لیکن میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں کیا دینا چاہتا ہے یوں نے ہمیشہ سے رینیوینٹ کیا ریڈسکور کیا نئے ڈیریکٹر نئے فارم اور طریقے سے اپنی پرفارمنس جاری رکھی ہو اور یہ بہت ہی امدہ سفر ہے کسی بھی اداکار کے لیے حالانکہ انہیں افسوس تھا کہ وہ گانہ نہیں سیکھ پائیں لیکن ان کی آواز کا اثر چنبک کی طرح تھا اکبال فیض احمد فیض علی سردار جعفری حفیظ جالندھری اور مجاز آدھی شاعروں کی نظمیں ان کی زبان سے جب نکلتی تو سننے والے دنگ رہ جاتے سمینے پاک ابنا پاکیوں کو ڈھو نہیں سکتی وطن کی شماز آدھی کبھی گل ہو نہیں سکتی کہو ہم دوستہ کی جیر کہو ہم دوستہ کی جیر سچ کہنو اے برحمن گر تو برانا مانے تیرے سنم قدوں کے بت ہو گئے پرانا پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے تاکہ وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے وطا جس کے دھوروں کو ظالم حکا لے گئے جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے ہاں پر کھیل سے کنگوش پٹوار نے کٹنی دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کٹنی جس کی پگ زور والوں کے پاہم تلے دھائچیاں کھوڑے ان دکھی ماں کے نام رات میں جن کے بچے بلکتے ہیں اور نیند کے مار دکھا ہوئے بازوں میں سبھلتے نہیں دکھ بتاتے نہیں منتوں زاریوں سے بہلتے نہیں یہ بچہ کیسا بچہ ہے یہ بچہ کس کا بچہ ہے نہ اس کے پاس کتابیں ہیں اس کے پاس نہ بستا ہے نہ اس کے امی ابو ہیں نہ اس کی آپا خالہ ہے یہ سارے جد میں تنہا ہے یہ بچہ کیسا بچہ ہے بھگت سنگھ جس نے سانڈرز کے قتل کے بعد ایک انسان کی جان لینے پر افسوس سہم کیا اور جب اس نے اپنی پھانسی کی خبر سنی تو کھل کھلا کے تس پڑا اس کی جنگ سامراج وات کی کوک سے جنم لینے والی بھوک غریبی اور بہزتی سے تھی کیمرے کے سامنے اور منچ پر زہرہ سیگل کا جو روپ ہوتا تھا وہ گھر میں ایک دم بدلہ ہوتا تھا سب کی چنتہ کرتی تھی اور سب کا بھلا چاہتی تھی ہندوستان کے بزرگوں کی کیا یہ سب سے اچھی پہچان نہیں ہے مجھے وہ پیار سے بہت جب پیار آتا تھا کہتی تھی you're my golden girl اب بھی مطلب وہ میرے ساتھ رہے گا کہ میں ان کی golden girl تھی میرے ساتھ جو سب سے خوبصورت یاد ہے ان کی جو شاید میری زندگی تک ہمیشہ تر رہے گی میرے ساتھ وہ ہے ان کا یاد داشت ایک لفظ بینہ ادھر ادھر کیے ہوئے تقریباً پندرہ سال پانچ پیج کی سکرپٹ یاد رکھنا میرے لیے تو چمتکار ادھر کچھ دنوں سے وہ پوری طرح آرام کر رہی تھی دےہ تھکنے لگی تھی مگر انہیں اپنے سفر پر سنتوش تھا وہ کہتی تھی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ کم ملا لیکن میں نے اپنے لیے تھوڑی سی پہچان ضرور بنا لی ہے بہت سارا تجربہ کم آیا ہے اور کڑی محنت سے بے پناہ خوشیاں پائے ہیں اور آخر چاہیے بھی کیا میں ایسا ہی تو چاہتی تھی دس جولائی دوہزار چودھے کی صبح زہرہ سہگل کے چاہنے والوں کے لیے بڑی بنحوس شکل لے کر آئی وہ اپنے آخری سفر پر چلی گئی لیکن ان کی یادوں کا کاربان آج بھی ہمارے ساتھ ہے موسیقا موسیقا ہمارے پر چلی گئی زہرہ سہگل جی کے ساتھ اور ہمارے پریوار کا بہت ہی پرانا رشتہ رہا ہے زہرہ جی پرتوی راج کپور کے ساتھ ان کی پرتوی تھیٹرز میں کام کرتی تھی اور جب جب پرتوی راج جی جن کا کی ہمارے پریوار کے ساتھ بابو جی کے ساتھ سنبند تھے اچھے وہ الہباد آتے تھے پرتوی تھیٹرز کو لے کر کے تو ان سے ملاقات ہوتی تھی جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی جی ہے اپنے ٹرمز پہ جی ہے تو ہم کو تو اس موقع کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے چاہیے زہرا آپا جا چکی ہیں لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ آکے وہ آپ کے گال پر ایک چپت لگائیں گی اور کہیں گی میں تو لندن گئی تھی تم لوگ بے وجہ پریشان تھے آپا کی یادوں کو لے کر یہ تھا وراثت کا خاص اپیسوڈ اگلی بار پھر ملیں گے کسی نئے ستارے سے دیکھتے رہیے راج سبح ٹیلی ویزن موسیقی 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 موسیقی